بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی تو اس نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے اس کا دبدبہ بڑھ جائے اور اس کے عراقین سلطنت مضبوط ہو جائیں اس نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا حامان نے ایتیں، گچ اور لکڑی وغیرہ ضروریات مہیجہ کرنا شروع کی اور دنیا بھر سے تقریباً پچاس ہزار کاریگر جمع کیے جن کے معاونین اور مزدوروں کی تعداد الگ تھی ان لوگوں نے سات سال میں محل تعمیر کیا جس کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اس وقت تک اتنی بلند و بالا کوئی دوسری عمارت روح زمین پر تعمیر نہیں ہوئی تھی یہ عمارت فرعون کے حسب منشاہ تھی جب یہ عمارت بن کر تیار ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاہک ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی چھوڑیے میں اس کو ایک لمحے میں گرا دوں گا فرعون نے اپنے کچھ خاص مقربین ساتھ لیے اور اس محل کی چھت پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکے خدا کی شان کی وہ تیر خون آلودہ واپس آئے بس پھر کیا تھا نادان کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو مار ڈالا ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اپنا بازو جو محل پر مارا تو اس کے تین ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا ایک ٹکڑا ہندوستان میں گرا اور ایک مغرب میں ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کی قوم کے اوپر گرا جس سے ان کے دس کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے ایک روایت ہے کہ اس محل میں کام کرنے والے لوگ یا تو ڈوب کر مرے یا جل کر یا کسی اور آفت میں مبتلا ہو کر مرے اس انہدام اور اس تباہی کا واقعیت طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان پیش آیا فرعون نے جب یہ دیکھا اور اسے پتا چلا کہ اس کی ساری محنت برباد ہو گئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نو نشانیوں میں مبتلا کر دیا اسائے موسیٰ ید بیزہ توفان جڈی جون میڈک خون ہلاکت اور دریہ کا پھٹنا یہ ساری چیزیں تفاصیل وغیرہ میں اپنی اپنی جگہ مذکور ہیں واللہ ہوا عالم و بس سواب اتاری وائز کے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ